خبر یہ ہے کہ سمات شروع ہو چکی ہے جی ہاں اہم سمات اس وقت شروع ہو چکی ہے وہی سمات جس کے لیے ساڑھے چار وجہ امران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا اور اب بالاخرہ چھے وجہ کے قریب یہ سمات دوبارہ شروع ہو چکی ہے امرین علی ہماری نمائندہ ہمیں عدالت سے اپڈیٹ کریں گے امرین علی آگا کیجئے کہ سمات شروع ہو چکی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر دیکھیں امران خان کی بات کرے تو امران خان کو اس وقت ججز گیر سے اندر اکمی دروازے سے کمرہ حدالت پہنچا دیا گیا ہے کوٹ روم نمبر ون کھچا کھچ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے جبکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ سمات کی ہے جبکہ اس دوران صحافی نے سوال بھی کیا امرین خان سے کہ کیا آپ پر تشدد ہوا امرین خان نے جواب دینے سے گریز کیا امرین خان روشٹرم پر طلب کر لیے گئے ہیں چیف جسٹس نے رمارک کیے کہ آپ کو دے کر بہت خوشی ہوئی ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ رمارکس آئے ہیں امران خان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے سبات کا احوال امرین علی ہمیں بتا رہی تھی کہ امران خان کو جب عدالت میں لے کے جائے جا رہا تھا تو ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ پر تشدد کیا گیا ہے جس کا جواب دینے سے امران خان کی جانب سے گریز کیا گیا امران خان کو بلاخر عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے جہاں سمات جاری ہے اور چیف جسٹس نے امران خان کو دیکھتے ہی یہ خیر مقدمی جملے بولے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اہم سمات، اہم رمارکس، اہم پوائنٹس ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں عدالت سے ڈائریکٹر امرین علی مزید احوال کیا رہا وہ بھی بتا رہیں امران خان کو روسٹم پر طلب کیا چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ ویلکم ہمارے خان صاحب حامس خان ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا امران خان کو ویلکم کیا گیا اور کہا گیا کہ ملک میں آپ کی گرفتاری کے بعد تشدد کے واسعات ہو رہے ہیں ہم ملک میں امن چاہتے ہیں آپ ثابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں سپریم کورٹ ہر شہری کو قانونی حق دے گی جبکہ آپ ثابق وزیر اعظم اور سینئر لیڈر ہیں ہر کیا سردان کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو یقینی بنائے اس وقت سے چیف جسٹس سربراہی میں تین رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی رماز دیئے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اس دوران صاحب یہ نے سوال کیا جس پر امران خان نے تمام تر جواباتیں انہیں دینے سے گریز کر لیا ہے ساہم امران خان کو یہ ضرور چیف جسٹس کی جانے سے بتایا گیا کہ آپ کی گرفتاری کے بعد پورے موز میں مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور تشدد کی اسی صورتحال ہے امران خان اس وقت روزٹرم پر ہی موجود ہے اور تین رکنی بینچ جو ہے وہ اس پر سماعت کر رہا ہے اس وقت امران خان کی لیگل ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو امران خان کے جو وکیل ہے وہ اس وقت موجود ہے کمی عدالت میں حامد خان ساہم امران خان کو سخت سیکیورٹی میں اس وقت لائے گیا ہے اور امران خان اس وقت روزٹرم پر ہی موجود ہے